کورونا کی دوسری لیر کو دیکھتے ہوئے حریانہ سرکار نے بزاروں کو چھے بجے بند کرنے کے دشاندیش چاری کیا ہے جس کا ویپاری ورگ ویروت کر رہا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ بزار میں گراوکوں کے آنے کا سمیش شام کو چھے بجے کے بعد ہی ہوتا ہے ان کی دلیل ہے کہ کورونا نے پہلے ہی ان کی کمر توڑ رکھی ہے اور اب پھر سے آرٹھک ستیتی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر سرکار کو کورونا کی چین توڑنی ہے تو پون لوگ ڈاؤن لگانا ہوگا کچھ گھنٹے بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا شوائے آرٹھک ستیتی خراب ہونے کی پھیسلہ یہ صحیح بھی ہے اور گلت بھی ہے پھیسلہ اس لئے صحیح گلت ہے کہ جو شوبے سے شام تک پرچون کی دوانے ہیں خریدداری تو وہاں بھی ہوتی ہے منڈیوں میں بھی سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو مار ان چھوٹے ویپارے پہ کیوں پڑ رہی ہے اگر بندی کرنی ہے تو یہ کپتہ دس دن لوگ ڈاؤن کرو اگر آپ نے کڑی توڑنی ہے پرچون کی دوکان پر وہی بھیڑ ملے گی آپ کو مانڈی میں بھی وہی بھیڑ ملے گی آپ کو چھے بات تک گلتی ہے اور اس پہ ویپارے پڑے گا ہی پڑے گا دیکھو سرکار کا کام ہے کرونا پیشنٹ کو کم کرنا وہ اپنے طریقے اپنا رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اس سے کیا پتہ بھیڑ کم ہونے سے کچھ آپ اس میں ٹچنگ کم ہو بھیڑ بڑھ والے بجاروں میں اس کا پہنسلہ بھی صحیح ہے کیونکہ پیشنٹ بڑھ رہا ہے کم نہیں ہو رہا گورنمنٹ کوئی بھی پہنسلہ لے رہی ہے اس سے بھی پیشنٹ بڑھ رہا ہے پیشنٹ کم نہیں ہو رہا بلکل بھی اب ویپاری تو سرکار کے حساب سے چلے گا حالانکہ ویپار پہلے ہی ٹھپوے پڑے ہیں میرا ماننا ہے ویپار پہلے ہی ٹھپوے پڑے ہیں پر گورنمنٹ کو سواست کا بھی دھیان نکھنا ہے اگر ہمارا سواستی ٹھیک نہیں ہے تو ہم بیٹھ کے اور کھول کے کیا کریں گے ایسا جی کچھ بھی نہیں ہے سرکار بلکل ناکارہ اور نکمی ہو چکی ہے انہیں اپنا خود کا پتہ نہیں ہے ان کے نگاہ میں جنتہ کی موت کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کے لیے سالہ پورا ہندوستان مر جائے ان کو لوگ ڈاؤن بہت جروری ہے سچائی تو یہ دو گھنٹے تین گھنٹے بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اتنی بھیر بڑھ جائے گی دن میں شراب کے ٹھیکے تشبیتہ کھولے ہوئے ہیں اور جو ہے کیا نام ہے جو جرود کی چیزیں وہ چھے بجے بند ہیں پتہ نہیں سرکار کا کیا نرنہ ہے اوپر والا جانے جی اریانہ کے مکھے سچیو نے دلی ان سی آر کے دو شہروں گروگرام اور فرید آباد میں لوگ ڈاؤن لگانے کا پستاو سرکار کو دیا ہے مکھے سچیو ویجے وردھر نے سرکار کو گروگرام اور فرید آباد میں ایک سپتار کا لوگ ڈاؤن لگانے کا پستاو دیا ہے حال یہ ہے کہ فرید آباد کے سبھی شمشان گھاٹوں میں اب داسنسکار کے لیے جگہ نہیں بچی ہے شمشان گھاٹ کے اندر جگہ نہ ہونے کے قرارن شبوں کے داسنسکار شمشان گھاٹ کی تار پارکنگ میں کرنا پڑ رہا ہے پنجاب کسی ٹی وی کے لیے فرید آباد سے سدھی شرما کی رپورٹ